اسلام علیکم اور بہترین 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 بہ آپ لوگ کہاں کہاں سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ایریا میں کتنی سردی ہے وہ ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیں کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں اور آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بھی اسی موسم سے اور سردیوں سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے جی کہ ہم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا فیس کی سکن کا ضروری ہوتا ہے اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ جو بھی کلنک میں پیشنٹ آتا ہے اور موست سارے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ہاتھوں پاؤں کے لیے ایسا کیا کریں کہ ہماری سکن جو ہے وہ ٹھیک رہے سردیوں کے موسم میں تو ہمارا ٹوپک جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی کیر جو ہے وہ ہم سردیوں کے موسم میں کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے questions کے answers بھی دیں گے آپ کی جو خویریز ہیں ان کو بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ لوگ ضرور لکھتے جائے گی کوئیسٹن کرنے سے پہلے یہ ضرور لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سردیوں کے موسم میں سردیوں کو کیسے مینج کرتے ہیں اور اپنی سکن کا خیال کیسے رکھتے ہیں جی کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں تو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بہت مس کرتی ہوں اور جب آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے پلکل لگتا ہے کہ ہم سب فرنس ہیں اور ہم چھٹ چک کر رہے ہیں اور انجوئی کر رہے ہیں تو چلیں جی آج کا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی کیر ونڈر میں خاص طاپس سردیوں کے موسم میں ہم کیسے کر سکتے ہیں اور ایسا کیا ہے جس کو ہم ایوائٹ کریں اور ایسی کونسی چیز ہے جس کو ہم اپنی روٹین میں رکھیں گے تو ہماری سکن ہاتھوں پاؤں کی ٹھیک رہے گی سب سے پہلے تو یہ کہ جو پاؤں ہیں اور ہاتھ ہیں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں بہت زیادہ یوز میں رہتی ہیں ٹوینٹی فور سیون جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے اپنے فیس پہ کوئی چیز لگانی ہوتی ہے تو تب بھی ہم ہاتھوں کے دھرو ہی لگاتے ہیں ہم اپنا فیس دھوتے ہیں تو تب بھی ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہمارا فیس واش لگ جاتا ہے ہم شیمپو کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے ہاتھوں پہ ہمارا شیمپو لگ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ موسٹ ایکسپوزڈ ایریا ہوتا ہے ہماری بوڈی کا ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ موسٹ ایکسپوزڈ ایریا ہوتا ہے ہاتھوں کا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے پکڑنا ہے جیسے میں اس کو اٹھاتی ہوں اب میں نے اس کو اٹھایا ہے تب بھی میرے ہاتھ ہی یوز ہوئے ہیں فیس تو اس وقت بچ گیا ہے لیکن میرے ہاتھ ہی یوز ہو رہے ہیں اس لیے ہاتھ جو ہیں ان کی حفاظت یا ان کی کیل جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کو اگلور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی فیس کی سکن پھر بھی بہتر ہوتی ہے لیکن وہ اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن آپ ان کے ہاتھ پاؤں دیکھیں گے تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن اگلور کر دیتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے یا سوٹیبل یا اپروپیٹ روٹین جو ہے وہ نہیں رکھتے تو سب سے پہلے تو جی آپ نے سردیوں کے موسم میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ہارش سوپس ہیں جس میں انٹی بکٹیریل سوپس آتے ہیں انٹی بکٹیریل واشز آتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ نے چینج کر دینا ہے آپ نے کوئی بھی ہارش سوپ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا ورنہ وہ آپ کی سکن کے سکن کا سارے کا سارا مویسٹر جو ہے وہ لے جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ ڈرائی رہتے ہیں اور آپ اس کو مویسٹرائزر لگائیں گے بھی تو تھوڑی دیکھ کے بعد پھر آپ کو ڈرائی لگنا شلو ہو جائیں گے اور دوسری بات بار بار ہاتھوں کو دھو کے ٹاول سے زور زور سے رگڑ کے ساف نہیں کرنا بہت جنٹلی آپ ایسے کر کے تھوڑا سا اس کو ساف کریں ڈاب ڈرائی کریں تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ ٹھیک رہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایسے مویسٹرائزرز یوز کرنے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ریپیئر کرتے ہوئے مویسٹرائز کریں یعنی ریپیئر کرتے ہوئے ہائیڈریٹ کریں ایسے کونسے مویسٹرائزرز ہوتے ہیں اچھے مویسٹرائزرز جو ہے وہ سرامائز کے ساتھ ہوتے ہیں ہائیلورانک ایسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سب یہ دونوں انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں یہ ہاتھوں کو یا آپ کے سکن کو آپ کی باڈی کی سکن کو جو ہے وہ بہت دیر تک ہائیڈریٹ رکھیں گے ایسے بہت سارے مویسٹرائزرز ہوتے ہیں جیسے لوگ ویسلین بھی لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جن کو use کرتے ہیں جو کہ اویلز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر ایک ٹھیک لیئر تو بناتے ہیں لیکن آپ کی سکن کی جو water holding capacity ہے اس کو بہتر نہیں کرتے تو اس کا ضرور خیال رکھیں اس کے بعد ہاتھوں پاؤں کی سکن کو بھی exfoliation کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ exfoliate نہیں کریں گے سکن کو تو کیا ہوگا کہ جو آپ کی dead سکن ہے اور آپ کی dry سکن ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر ہی رہ جائے گی اور پھر آپ مویسٹرائز بھی کریں گے تو مویسٹرائز نہیں ہوگا پھر اس کے علاوہ ایک اور انگریڈینٹ ہوتا ہے جس کو ہم یوریا کہتے ہیں یوریا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرین ڈرائی اور چاپڈ سکن جو ہوتی ہے جیسے پٹی بھی ایڈیاں ہوتی ہیں یا پھر ہمارے پاس پیشنٹ آتا تو وہ کہتا ہے کہ میری سکن ڈرائی تو ہے ہی پاؤں کی سکن ڈرائی تو بہت ہے اس کے ساتھ ساتھ خارش بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی جو فیٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو سکن ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اچھا رہتا ہے یوریا کا کمبینیشن کہ یوریا والے مویسٹرائزر جو ہیں وہ آپ یوز کریں جب آپ یوریا والے مویسٹرائزر یوز کرتے ہیں تو اس کو دن میں دو تفہ سے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی سارا دن آپ دوسرے مویسٹرائزرز یوز کر سکتے ہیں جو کہ ریگلر والے یا نارمل مویسٹرائزرز ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا اس کو مویسٹرائز کریں اور فوراں سے سوکس نہ پہن لیں بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاؤں کے اوپر لگاتے ہیں کوئی بھی مویسٹرائزر اور ساتھ ہی آپ سوکس پہن لیتے ہیں اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کا سارا جو بھی آپ کا روشن پرین کچھ بھی ہے مویسٹرائزر ہے وہ سارے کا سارا اسی وقت ادر جائے گا تو پھر اچھا کیا ہوگا پھر تو آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی رہے گی اس کے علاوہ بہت تیز گرم پانی سے بار بار ہاتھ دونا یا بہت تیز گرم پانی سے نہانا یا بہت تیز گرم پانی اپنے پاؤں پر یوز کرنا یہ بھی بہت برا رہتا ہے آپ کی سکن کے لیے اور یہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکن کو بہت زیادہ ڈل بھی کرے گا ڈرائی بھی کرے گا اور ڈرائی سکن جو ہوتی نا وہ بہت روکھی سی اور بہت جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی ہے اور بہت آپ کو ایسے لگے گا جیسی کرنکل شپون کی طرح کی فائن لائنز جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ آپ کو اسی لیے نظر آ رہی ہوتی ہے بکس مویسٹر یا ہائیڈریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی پھر ہم پانی بھی کم پی رہ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ پیتے ہیں تو پانی اور بھی زیادہ کم پیا جاتا ہے تو ان سب باتوں کا خیال رکھیں اب میں آپ کو تھوڑے سے پروڈکس دکھانے لگی ہوں پروڈکس دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کچھ اندازہ ہو سکے اور آپ اس چیز کو سمجھ سکے کہ کون سی چیز کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ بوڈی لوشن ہے اور یہ نائٹ ٹائم پہ لگانے والا ہے اسے دے پہ بھی لگا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھے گا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بوڈی کی سکن کو آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکن کو جو ہے وہ برائٹ کرتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ بہتر کرتا اور ہائیڈریٹ تو کرتا ہی ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر بیسیکلی ایل گلوٹا تھائن یعنی کہ اس کے اندر گلوٹا تھائن اور اسکورپک ایسٹ دو چیزے ہیں وائٹمین سی اور گلوٹا تھائن اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور یہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ جو ہے یہ ہاتھوں پاؤں کی سکن کے اوپر آپ رات کو ہی لگائیں گے لیکورائز ایکسٹریکٹ کے ساتھ ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاتوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پہلے آپ اس کو دیکھ لیں یہ بہت اچھا بوڈی لوشن ہے بوڈی کی سکن کو برائٹ کرے گا ڈلنس ختم کرے گا ایون ٹون کرے گا اور ایک اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھلا آپ دیکھیں اس کے اندر سارے کے سارے سارے اسینشل وائٹمینز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹائی آکسیڈنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت اچھے والے مویسٹرائزنگ انگریڈینس ہیں اور یہ آپ صبح بھی لگا سکتے ہیں راب میں بھی لگا سکتے ہیں بار بار بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھلا لوشن یہ لوشن بھی بہت اچھا ہے اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ نائسینمائیڈ ہے اور اس کے علاوہ اسکوربک ایسیڈ ہے نائسینمائیڈ اور اسکوربک ایسیڈ دونوں ہی آپ کی کمپلیکشن کو کلر کو اچھا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں برائیٹن اپ کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ بھلا آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی یوریا تو ہے ہی ہے یوریا اس کے اندر دلاغا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ڈرائنس کو بھی ختم کرتا ہے اور چاب آپ کے جو پاؤں ہوتے ہیں ہیلز ہوتی ہیں یا پاؤں کی سکن ہوتی ہے ہاتھوں کی سکن ہوتی اس کو بھی ختم کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ایلفہ ایر بیوٹین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوریا بھی ہے جو کہ ہائیڈریشن میں اور مویسٹرائزیشن میں ہلک کرتا ہے اب میں آپ کو ایک اور مویسٹرائزر یہ مویسٹرائزر ہے یہ دکھانے لگی ہوں یہ جو ہے یہ بیسیکلی ٹین پرسنٹ یوریا کے ساتھ ہے تو جن لگوں کی پٹی بھی ایڈیا ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈرائے یا چاپ ٹھیلز ہوتی ہیں ان کو یہ یوز کرنا چاہیے دن میں دو دفع صبح اور رات میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں ڈو ٹائم سے زیادہ نہیں لگانا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ہی سا بھی اپنا مویسٹرائزر ہیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ والا لوشن دکھا رہی ہوں یہ والا لوشن جو ہے یہ بیسیکلی مویسٹرائزنگ لوشن ہے اور یہ سرامائز کے ساتھ ہے سرامائز وہ چیز ہوتی ہے یا وہ سبجلے وہ کمپاؤنڈ یا وہ چیز ہے جو کہ ہماری جو سکن ہے اس کے سیلز کو سیمنٹ کی طرح جوڑ کے رکھتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ سرامائز کے ساتھ ہے مویسٹرائزر اب میں آپ کو ایک اور مویسٹرائزر دکھا رہے لیکن ہوں یہ مویسٹرائزر جو ہے یہ ہیلورانک ایسٹ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ کریم ہیلورانک ایسٹ کے ساتھ ہے جو لوگوں کی سکن ہے صرفlichkeit سکن ہے مسنویسٹرائزر سےکری مویسٹرائزر سکن ہے ہ Professor جو آپ کی مسئلہ سکن ہے یہ دیکھائیے یہ بہت اچھا ہے جو آپ بار بار اپنی سکن کے اوپر ہاتھوں پاؤں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں یہ سکن کی ڈرائنس کو ختم کرنا ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے اور سکن کی کلر کو یا ٹون کو پہتر کرنا ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے ابھی میں نے آپ کو دو ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں دکھائیں ہیں پروڈکس دکھائیں کچھ جو ہیں وہ مویسٹرائزنگ پروڈکس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بریٹننگ پروڈکس ہیں کچھ بریٹننگ پروڈکس جو ہیں وہ ایسی کومولیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو لگا لیتے ہیں تو اس سے زیادہ مویسٹرائزر کی یا سیپریٹ مویسٹرائزر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو سیپریٹ مویسٹرائزر کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ brightening کا کام کر رہی ہے وہ moisturization کا کام نہیں کر رہی ہے وہ cream یا وہ product تو اس کے حساب سے ہی آپ کو use کرنا چاہیے ٹھیکے جی تو ابھی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے questions آپ لوگوں کی queries اور پھر ساتھ ساتھ ان کو بھی answer کرتے ہیں آمنا آیاس 786 کہہ رہی ہے السلام علیکم علیکم السلام kindly face for thread veins کے لیے کوئی remedy یا products بتا دے thread veins چو ہوتی ہیں ان کے لیے تو کوئی remedy نہیں ہوتی ہے اگر ریڈ کلر کے ویسلس نظر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریڈ کلر کی آپ کو ویسلس نظر آتی ہیں نوز کے اراؤن یا اور کہیں پہ تو اس کے لیے وائٹمین کی کی کرین جو ہے وہ use کی جاتی ہے اگر بلو کلر کے ویسلس نظر آتے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ veins کہہ رہی ہیں تو تو بلو کلر ہوگا اس کے لیے ہم لیزر کرتے ہیں آپ لیزر کریں گے لیزر کروائیں گی تو اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد antiseptic 7 my muslim soul 123 اور 6 انہوں نے جوائن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ zahra ali 8322 نے جوائن کیا ہے fajrashad 1 نے جوائن کیا ہے عوین سید پوچھ رہی ہے کہ اس وائٹمین d level 39 range is considered not sufficient جو اچھے ہر لیب کی اپنی رینج ہوتی ہے عوین اس لئے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بھی اس لیب کی رینج تھی اس کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر انہوں نے 39 پہ insufficient لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیب کی رینج کے مطابق بھی آپ کا وائٹمین d level جو ہے وہ لو ہے زیادہ تر وائٹمین d level جو ہے وہ 40 یا 40 ابباف ہونا چاہیے ٹھیک ہے my muslim soul 123 کہہی ہے ma'am میری نیز کو اکنی ہے اچھا نیز کو اکنی آپ نے نیز لکھا رہا ہے میں نے کہا نیز پہ کیا کر رہی ہے کافی سال سے اب سکارز ہیں کچھ بتا دیں پیس 14 years کی ہے یار آپ نشانوں کو سکارز کہہ رہے ہو تیکھو سکار خڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی ہیں خڑا تو نہیں پڑنا ہوگا I don't think so کہ خڑا ہوگا I think سکارٹی ہوگا جو اکنی کے بعد رہ جاتا ہے میرا تو یہی خیال ہے مجھے تو یہی سمجھ میں آرہی ہے دیکھے بغیر تو آپ ان کے لیے وہ سکیلورین کریم جو ہے وہ یوز کریں سکیلورین کریم جو ہے وہ رات کو صرف عوید سید کہہ رہی ہے فیصلہ باد skin is getting tanned اچھا سکن کے لیے اگر آپ فیس کی بات کر رہی ہیں تو اگر ہاتھوں پاؤں کی بات کر رہی ہیں تو ہاتھوں پاؤں کے لیے یہ بہت اچھی ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں پر لگا سکتی ہیں اور اسی کی ڈارک آؤٹ فیس کریم آتی ہے وہ آپ صبح کے ٹائم آپ فیس کے اوپر لگا سکتی ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ اس کو دو دفعہ بھی یوز کر سکتی ہیں جیسے ایک دفعہ صبح لگا لیں اور ایک دفعہ رات میں لگا لیں یاد رکھیں سنگلوک ضرور یوز کرنا ہے اور دھوک میں بیٹھ کے مالٹے والٹے نہیں کھانے آپ نے اس کے بعد آمنا یا سیوی نیچ سکس کہہ رہی ہیں السلام علیکم و علیکم و سلام پیگمنٹیشن کے لیے کوئی ریمیڈی بتا دیں پیز آمنا پیگمنٹیشن کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ کہاں ریمیڈی سے جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ نے پوٹیٹو لے لینا ہے آپ ایک آلو لے لیں گی اسے اچھی طرح سے دھو لیں اس کے بعد اس کو چھین لیں اور چھین لیں کے بعد آپ نے اس کو گریٹ کر لینا ہے یعنی کہ کردو کش کر لینا ہے اس کے بعد ایک کپڑے میں سے ململ کے کپڑے میں سے جو مسلم کلوت ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہے آپ اس کو نیچوڑ لیں اس کا جوز یا اس کا پانی آ جائے گا وہ جو پانی ہے کٹن جو ہے اس کے اندر دپ کر کے اس جوز میں اور اس کے بعد آپ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ روز بھی لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑی در کے بعد اتار دیں اس جگہ پہ واش کر دیں جیسے آپ 15 منٹس 20 منٹس کے بعد اسے واش کر دیں سنلوک مست ہے آپ کوئی بھی ریمیڈی کریں کچھ بھی کریں یا پگمیٹیشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے سنلوک مست ہے اس کے بعد یاسمین خان 21 نے چوئن کیا ہے وائم مسلم سول 1 2 3 کہہ رہی ہے مام ام 27 years old اور آئیس کے راؤنڈ رنکلز فیل ہو رہے ہیں پلیز کچھ پتائیں اور آئیس کے راؤنڈ بھی ڈیپ سی کچھ فیل ہوتی ہے کی کیا آئیس کے راؤنڈ رنکلز اس وچہ سے بھی آپ کو فیل ہو سکتے ہیں اس ایج میں اگر آپ آپ مویسٹرائز نہیں کرتے اپنے آئیس کے آراؤنڈ سکنجھ کو مویسٹرائز نہیں کرتے اس سے بھی آپ کو فیل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ کر لیں کہ آئیس آئیس فارما کی آئی فریم آتی ہے وہ آپ موز کر سکتے ہیں صبح اور رات میں مالک 1 2 3 سبا جو ہیں اگر نے لف پھیجا ہے تینکیو ویری مچ اس کے بعد زہرالی 8322 کہہی ہے ام 22 میرے ام 22 ویری مجھے م oppressed لائن آگئی ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس ایج میں آتی تو نہیں ہے یا تو بہت زیادہ حوستہ کرتے ہو اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کا کام ایسا ہے کچھ بھی جس میں آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے لائن لائن پڑ گئی ہے تو اس کو آپ چیزیں لگا کے تو ختم نہیں کر سکتے ہو وہاں پہ تو پھر ہم جو ہے وہ یا تو بوٹاکس لگائیں گے اور یا پھر فلر لگ سکتا ہے اب مجھے نہیں پتا میں نے دیکھا نہیں ہے اس لئے میں نے دونوں چیزوں کا نام لے لیا میں دیکھوں گی تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے یا کیا چیز لگا کے اس کو ٹھیک کرنا ہے آہ سٹرینج آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو ٹوینی ٹوئیرز اول یا تو آپ کا جو ہے وہ سن لائٹ کے ایکسپوزر بہت زیادہ رہا ہے اور سکن ڈیمیج ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا اور یا پھر اووریوز کرتے ہو آپ اپنے یہ والے مسلز کو اووریوز کرتے ہو جس کی وجہ سے لائن آئی ہے آہ اکتا نمرا 54 کی hi ma'am please بی بی گلو کی پرائیس بتائیں اچھا بی بی گلو کی جو پرائیس ہے وہ دیپینڈ کرتی ہے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کے اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا ہوتا اور صرف سمپل بی بی گلو کرنا ہوتا ہے تو وہ 15 کا بھی ہوتا ہے اور سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بی بی گلو سے پہلے ہم نے کوئی اور ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کی چارجز جو ہیں وہ 20 بھی ہو سکتے ہیں تو anywhere between 15 to 20 15 کا بھی ہو سکتا ہے 18 کا بھی ہو سکتا ہے 20 کا بھی ہو سکتا ہے Avin Saeed can recommend something good for dark knuckles یہ دیکھیں یہ آپ اپنے dark knuckles پہ لگا سکتے ہیں یہ لوشن ہے زیم سیلک اس کا نام ہے یہ بلا لوشن صرف رات کو ایک ہی دفعہ آپ نے لگا لیا ہے نکلز کے اوپر ہلکا سا مساج کریں یہ پورے ہاتھوں پہ نہیں لگا سکتے آپ ٹھیک ہے یہ صرف پہلی آپ نکلز کے اوپر لگا سکتے ہیں واو آپ کے پاس کیا موسم چل رہا ہے آپ نے یہ بھی بتانا تھا اس کے پاس Dr. Aisha نے جوئن کیا ہے Samira Samira 299 نے جوئن کیا ہے Izzah Khan نے جوئن کیا ہے Sayed Saad Hussain نے جوئن کیا ہے Izzah Khan کیا ہے can you use niacinamide with retinol یہاں آپ نیوز کر سکتے ہیں 8 time پہ یوز نہیں کریں niacinamide جو ہے وہ آپ day time میں بھی use کر سکتے ہیں آپ سے day time پہ use کریں retinol جو ہے وہ آپ night میں روز کریں Anu6768 نے جوئن کیا ہے Rizwana Mehraab کہہی ہے hi ma'am please recommend cleanser for acne skin Rizwana میں اتنی دفعہ دکھا چکی نہیں ہے ابھی میں پر صرف خالی نام بتا رہی ہوں IS IS Parma کی cleansing gel جو ہے وہ بہت اچھی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ACM کی cleansing gel جو ہے وہ بہت اچھی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ under 20 کی دو different طرح کی جو ہے وہ cleansings ہیں وہ بہت اچھی ٹھیک ہے My Muslim Soul 1-2-3 Carry Nutrifactor Collagen Tablets use کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ مجھ سے ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جو کہ پریسکرپشن پہ نہیں ہوتی ہیں وہ over the counter ہوتی ہیں اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو use کرنا چاہتے ہیں تو کریں use نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں وہ آپ کی اپنی will اور wish ہوگی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ پریسکرپشن میڈیسن کو پریسکرائب کرتے ہیں انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ over the counter چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں آیاں مہر 19 نے جوئن کیا ہے صدف خان نے جوئن کیا ہے عزا خان کہہ رہے ہیں which facial is best for brightening یہاں brightening کے لئے بہت سارے ہیں لیکن Hollywood facial بہت اچھا رہتا ہے یا Carbon facial جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے پھر whitening facial بہت اچھا رہتا ہے یہ دونوں ہی اچھے رہتے ہیں جو کہ brightening بھی کرتے ہیں اور even tone بھی دیتے ہیں مریم حیتر نے جوئن کیا ہے آئیلیا AK033 نے جوئن کیا ہے اور مہبولا اسد نے جوئن کیا ہے اور نسیر رحمان 88 نے جوئن کیا ہے آیاں مہر 19 نے جوئن کیا ہے پوچھ رہے ہیں سلام مہم میرے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے اور سر میں بہت زیادہ اچھیں ہوتی ہے یہاں ڈینڈرف ہے تو اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی شیمپو کریں یا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد شیمپو کریں یا آپ دو دو تین تین دن کے بعد شیمپو نہیں کریں بہت زیادہ ڈینڈرف اور بہت زیادہ ڈینڈرف اور بہت زیادہ ڈینڈرف اور پھر کوئی بھی آپ کی سکیل کو ٹھیک نہیں کرسکے کہ چیز چاہے آپ شیمپو بھی یوز کریں یا کچھ بھی تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر روز یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد شیمپوز ضرور کر لیں اس کے علاوہ انٹی ڈینڈرف شیمپوز شیمپوز جو ہے وہ آپ یوز کریں میں دکھاتی بھی رہی ہوں لائف سیشنز میں میں نے کیے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب اس پہ لائف کرتی ہوں جیسے میں نے ڈینڈرف پہ لائف کیے ہیں تو اس کے بعد پوست بھی لگی ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں دو تین شیمپوز کے نام لے رہی ہوں آپ اس میں سے کوئی بھی انٹی ڈینڈرف شیمپوز ایک تو میں لے رہی ہوں کائٹو زی شیمپو بھی بہت اچھا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد اس کے علاوہ فارما سیریز کا انٹی ڈینڈرف شیمپو ہے وہ انٹی اچپی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے بائیو فن شیمپو بہت اچھا ہے بائیو نیکس شیمپو بہت اچھا ہے یہ سب اچھے شیمپوز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں فار ڈینڈرف ٹھیک ہے لیکن کی اس کے ایک تو آپ نے اوائل نہیں لگانا اپنے سکیل پہ دوسری چیز یا دوسری امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے یا تو ڈیلی شیمپو کرنا ہے اور یا پر ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد ٹھیک ہے نصیر رحمان88 کہہ رہا ہے سلام علیکم و سلام آمنا 6798 نے join کیا ہے اس کے بعد خطاب صافی نے چوئی نے آلو 6768 کوشترین کے which oil is best for dry skin specially on face I don't recommend any oils for the moisturization or for the hydration of the skin کہ آپ oil لگائیں ابھی تو میں نے بتایا بھی کہ آپ oil یا vaseline type کی چیزیں نہ لگائیں because وہ پینیٹریٹ نہیں کراتی ہیں اور پینیٹریٹ جب کر ہی نہیں پائے گی تو وہ کیا رپیر کرے گی skin کو وہ رپیر اور نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ oils جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی آپ کے پورز کو بہت آسانی سے clog کر دیتے ہیں جس سے آپ کو white heads بن سکتے ہیں اور یا پھر آپ کو acne ہو سکتے ہیں I don't recommend any oil for dry skin کہیں پہ بھی لگانے کے لیے oil جو ہے پہ ریکیمنڈ نہیں کروں گی Farahnaz 2690 نے چوئن کیا ہے Rizwana مہراب کہہ رہی ہے میری acne skin کے لیے cleanser face wash اور sun block ریکیمنڈ کریں پلیز Rizwana آپ سورلیچ کے ایک ہی کمپنی کا آپ کو بتا دیتی ہوں بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے تو آپ ایسا کریں کہ آپ IS IS pharma کا cleansing gel لے لیں IS IS pharma کا face wash لے لیں اور اس کے علاوہ IS IS pharma کا sun block لے لیں آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا acne بھی نہیں ہوگی pores بھی clog نہیں ہوں گے white heads black heads بھی نہیں بنے گی اس کے بعد Aisha نے چوئن کیا ہے فریحہ مرزا نے چوئن کیا ہے حبسالی نے چوئن کیا ہے ماروش زی نے چوئن کیا ہے سندر زشان 1 نے چوئن کیا ہے فراناز 2 690 ماہم لاہور کلینک میں آپ چیک کیوں نہیں کرتی جی میں دوبارہ سے سٹارٹ کرنے والی ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس پہ بہتا ہوں گی پھر آپ پہ پہا کے چیک کروا سکتے ہیں اور مساور 6851 نے چوئن کیا ہے صدف کاسر نے چوئن کیا ہے اور انشرا خان 3 نے چوئن کیا ہے کیا بیوٹی ٹیپ پاکستان میں ایویلیبل ہے دیکھیں جی میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں آپ کو بیٹی ٹیٹی 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 ٹیٹیٹی ٹیٹی 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 ٹی وہ آپ کو ہیلڈی لگے گی اور آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ایجر نہیں لگے گی محنور فاطمہ ایت نائن نے جوئن کیا ہے اس کے بعد بجیہ اومیر نے جوئن کیا ہے آیاں مہر نائنٹین کیا ہے اور ماہم دینڈرف کے ساتھ ساتھ بال گرتے بہت ہے جب ایت نائنڈرف ہوگی تو بال تو گریں گے نا تو سب سے پہلے دینڈرف کو کنٹرول کریں اس کے بعد پر ہیر فال کو کنٹرول ہو جانا چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتی دینڈرف کنٹرول یا ہیر فال کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر آپ نے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے اس کے بعد ریدہ چودری ایٹی تھری نے جوئن کیا ہے اس کے بعد مسکان سیون ون سی سکس نے جوئن کیا ہے سمیرہ سمیرہ ٹو نائن نائن کے لیے اوئیلی فیس سکن کے لیے مویسٹرائزر بتا دیں یہ بھی بہت اچھا ہے میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی اوئیلی سکن کے لیے بہت اچھا مویسٹرائزر ہے آپ یہ بھی اویلی سکر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور دکھایا تھا آپ یہ بھی اویلی سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اوئیلی سکن کے لیے ہائیڈریشن دے گا مویسٹرائزیشن دے گا لیکن پورز کو گلاہی کرے گا اور سکن بھی اوئلی نہیں کرے گا اوئیل فGO حلوق حلوق coz مہر گلانی کہہ ایکٹی وائٹ کیم جو 1917th speaking обычно کھرسکتے ہیں لایت میں تو کری سکتے ہیں دونے دینے سکتے ہیں ناہید ملک نے جوائن کیا ہے اس کے بعد خاتیجہ اسلام 1154 نے جوائن کیا ہے ماری امکار 95 کے ہیں پیس ٹلی ایڈی فیسی مویسٹرائیزر پر اکنی پون سکن آمیز پہلیز پھارما سے ریز اکنی مویسٹرائیزر پر اکنی که اکنی کنی پھارکی کم اکنی اکنی پہنی پھارکی روسیسیوں پوری پہنی اس کے ساتھ آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ یہ use کر سکتے ہو کیا کہتے ہیں اے سی ایم کا انٹی ایکنی مویسٹرائزر دونوں ہی بہت اچھے ہیں اور وہ انٹی ایکنی مویسٹرائزرز ہیں تو آپ کی سکن کے لیے سوٹے بل رہے گے آپ use کر سکتے ہیں اس کے پاتھ آیاں میں نائنٹین کہہی ہیں میری ایج تھری فور ہے کیا میں ریٹنال use کر سکتی ہوں جی آپ use کر سکتی ہیں پر ریٹنال use کرنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو کوئی اچھا کامبینیشن بتا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سٹائیڈ افیٹ نہیں ہو اور آپ آرام سے ریٹنال کا پورا فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے ڈاکٹر شہزاد رشید نے جوائن کیا ہے سمیرہ سمیرہ 299 کہہ رہی ہے میرے پر ایکنی کے نشان ہیں انسکارز ہیں پریز کچھ بتا دے ایکنی کے نشان جو ہیں ان کے لیے تو آپ یوز کر سکتی ہیں سکینورن جو ہے وہ صرف خالی آپ اس کے اوپر اگر تچ کریں گی صرف خالی نشان پہ رات کے ٹائم پہ تو نشان ٹھیک ہو جائیں گے سکارز کے لیے فسامہو آپ کو ضرورت ہوتی ہے پروسیجر کی اور لگانے والی چیزوں سے سکارز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اس کے لیے آپ کو اسی کی ٹریٹمنٹ کی ہی سکارز کے لیے اس کے پارے ڈاکٹر شہزاد رشید پوچھ رہے ہیں کہ ڈاک لپس کے لیے بتا دیں پریز ڈاک لپس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ڈاک لپس کس کس وجہ سے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سموکنگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ڈوپ پیسٹ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا میک اپ یعنی کہ آپ کے لپ پروڈکٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاک لپس کو سکتی ہے اگر اس پہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر بھی نیچرل ہی لوگوں کے ڈاک لپس بھی ہوتے ہیں جن کو وہ ٹھیک کرانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لگانے کی لیے ہی دیتے ہیں اور لگانے کی لیے دیتے ہیں تو اگر ہلکا پھلکا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا لگا کے لیکن اگر زیادہ پروڈناؤنسٹ ہے اور بہت زیادہ میڈیسن بھی انجیکٹ کرتے ہیں اس سے یہ کہ اس سے ہمیں اچھا ریزلٹ مل جاتا ہے باکی لگانے والی چیزوں سے پھر آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں میا1283 کہہ رہے ہائی ہائی تو یو ٹو اس کے پاتھ ڈاکٹر شاہزاد رشید پوچھ رہے ہیں ever cream is good for or not from this laboratories نہیں cream تو اچھی ہے دیکھیں creams اچھی یا بری مطلب اب بری میں اس سنس میں اگر کہوں کہ یہ سب سٹینڈڈ whitening creams ہیں وہ تو بری ہیں لیکن باقی جو creams ہوتی ہیں جو کہ standard wise quality wise اچھی ہوتی ہیں اس میں بری cream کا problem نہیں ہوتا اس میں issue یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ ہماری skin کے لیے suitable ہے یا نہیں cream بری یا نہیں اچھی نہیں ہوگی ہمارے لیے suitable ہے یا نہیں جیسے ہم کسی make up کو میں کسی make up کو یہ نہیں کہتی کہ یہ make up برا ہے یہ آپ نہ کریں یہ make up اچھا ہے یہ آپ کریں quality کا دھیان ضرور رکھے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر quality اچھی ہوگی تو چانسز جو ہے وہ آپ کی چیز کے خراب ہونے کے کم ہو گئے ہیں تو بہت سمپل سی بات ہے ابھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز آپ کی skin کو چاہیے کیا جو آپ کی skin کے لیے suitable ہے بیسیکلی اسے use کرنا ضروری ہے آئیم اسمت اسدی نے جوائن کیا ہے ماری امکار 95 کہہ لیے tell redefined cream acne bone skin فیس کے اپنای use کرو ٹھیک ہے وہ تھوڑی heavy cream ہے تو آپ کے پورز نہ clog ہو جائیں اس سے پھر آپ کو problem ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسمان توفیل نے join کیا ہے فرا ناس کہہ رہی ہے فرا ناس 2690 کہہ رہی ہے ماہم لاہور کلینک میں acne کے پروڈکٹ اور سب پروڈکٹس available ہیں یا نہیں available ہوتے ہیں کبھی کبار ہوتا ہے کہ یہ ختم ہوئے بھی ہوتے ہیں اور پھر آج آتے ہیں کبھی دن میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ تھا آج کا ہمارا سیشن اور انشاءاللہ next week آپ سے دوبارہ ملقات کریں گے اور ایک اچھے نئے ٹوفک کے ساتھ کریں گے اگر آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹوفک تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور اس سے کی آسانی ہو جاتی ہے کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل آپ لوگ جو ہے وہ کیا چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں کس چیز کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت خیال رکھیں اور سردیاں بھی انجوائی کریں لیکن سکن کا بھی خیال رکھیں سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھیں پانی کا امون ٹوڑا بہتر رکھیں اور اپنے ہاتھوں پاؤں کا بھی خیال رکھیں کیونکہ ہاتھوں پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ ہی مزورے ہوتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تو اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے اگلی ہفتے پھر تبارہ ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ